بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بوز آج میں آپ کے ساتھ چوہوں کو ختم کرنے کے لیے بلکل نیو ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جن کے استعمال سے میرا دعویٰ ہے کہ چوہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوڑ سکتی ہے کیونکہ یہ چوہے قریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے ہر گھر میں بہت زیادہ ہمیں تنگ کرتے ہیں جب ہمارے گھروں میں گھر جاتے ہیں تو بہت یہ جب چوہے آ جاتے ہیں تو نہ صرف ہمارے کچن میں چیزوں کو خراب کرتے ہیں اور کھانے والی چیزوں میں جب یہ گھوچ جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کھانے کو خراب کرتے ہیں بلکہ ہمارے گھر میں پورا پورا ان کا راج ہوتا ہے اور ہم چاہ کے بھی ان کو ایک دم سے نکال نہیں پاتے اور ہمیں کوئی نہ کوئی حل چاہیے ہوتا ہے ان کو نکالنے کے لیے مارنے کے لیے بھگانے کے لیے تو بہت آج کی ریمیڈیز اتنی خاص ہیں اتنی سپیشل ہیں کہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ ان کو شائع کر لیں گے تو آپ کی ضرور ان چوہوں سے جان چھوٹ سکتی ہے تو بہت یہ چوہے نہ صرف چیزوں کو خراب کرتے ہیں بلکہ بیماریوں کو پھیلانے کا سبب بھی بن جاتے ہیں تو یہ پرانے زمانے میں تو بہت یہ فصلوں میں یا پھر کھلی جگہ پہ کچھی جگہ پہ رہتے تھے لیکن جو جو زمانہ چینج ہو گیا ہے تو چوہے بھی تھوڑے مارڈرن ہو گئے انہوں نے بھی فصلوں کو اور جنگل بیلوں کو چھوڑ کے گھروں کا روح کر لی ہے تو گھروں میں نہ صرف کھانے پینے یا کپڑوں بغیرہ کو خراب کرتے ہیں بعض دفعہ تو یہ ہمارے کمپیٹر بغیرہ میں گوز جاتے ہیں اور بس اس کی تاریں اس طرح سے کٹ کے یہ خراب کر دیتے ہیں جیسے کسی بڑے نہیں کیوں اور پھر ہمارا اچھا خاصہ نقصان ہو جاتا ہے جس کے لیے ہم بہت زیادہ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ان چوہوں سے آخر کس طرح ہم چھٹکارہ پا جائیں اور گھر میں رہتے ہوئے بعض افاتوں مزار کی مہنگی مہنگی ادویات اور ریمیڈیز بھی کام نہیں کرتی اور ہمیں بس سن کے لیے کوئی نہ کوئی حل چاہیے ہوتا ہے تو بزر آج کی ریمیڈی بہت خاص ہے بہت سپیشل اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو انٹر تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے پھر بزر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لیے وہ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پینٹ تھوڑی سی بچی پینٹ میں نے رکھ لی تھی چوہوں کو بھگانے کے لیے کیونکہ سیزنل ہے کھاتے کھاتے اگر آپ تھوڑی سی بچا لیں گے تو اس سے بھی آپ چوہوں کو نکال پائیں گے اپنے گھر سے کیونکہ بہت پسندیدہ غزہ ہے یہ جو اناج وغیرہ یا منگفلی ہے چوہیں بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ منگفلی ہمون چوہوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہے اپنی ریمیڈی میں یوز کر رہے ہیں قریباً دو ٹیبل سپون کے برابر بس میں نے یہ منگفلی لے لیا ہے تو اب بس سب سے پہلے اس کو اس طرح سے یہ چھوٹا سا چٹو بٹا میرے پاس تھا اس کے ساتھ اس کو میں دردری سی پیچھ لوں گی بہت زیادہ باریک فائن پاورڈر نہیں کرنا بلکہ اس کو تھوڑا صدانے دار سام رکھیں گے اور ساتھ ویوز اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک کا بٹن بھی پریس کریے کریے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس دردرہ سا میں نے اس کو پیچھ لیا ہے موٹا موٹا سا تو اب ویوز اپنی اس پلیٹ کے اندر میں اس کو نکال لوں گی اور اس کو نکال لیں کے بعد اب ویوز اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بھر کے گندم کا آٹا ڈالیں گے کیونکہ گندم کا آٹا بھی چوہوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اب ویوز اس کا مین انگریڈیرز یہ گراوٹ ہے جو ہم اپنے اکثر اوقات جب واشوں وغیرہ بن رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ کاریگرز یوز کرتے ہیں آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ یہ جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر قسم کی ٹائل اور ماربل کو جوڑنے کے لیے جو گراوٹ ہوتی ہے ایک سیمنٹ کی طرح یا وائٹ سیمنٹ کی طرح ہی ہوتی ہے کلرفل ہوتی ہے لیکن یہ سیمنٹ سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے کہ اگر ہم ہاتھوں کے ساتھ اس کو لگانے کی کوشش کریں کہ ہمارے ہاتھوں کے پر کریک آ سکتے ہیں جس طرح ہم کالا سیمنٹ جو اکثر اوقات بلڈنگ وغیرہ بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں تو اگر اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے لگائیں تو آپ نے ضرور کبھی نہ کبھی تو اس ایکسپیرینس سے گزرے ہوں گے کہ اس سے ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ کافی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں ان میں کریک آ جاتے ہیں تو یہ گراؤٹ بلکل اسی طرح کا ہے لیکن یہ اس سے زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے یہ ٹائلوں کو ماربل کو پتھر کو جو ہے وہ لگانے کے کام آتا ہے تو بس اس کا بس دو ٹیبل سپون میں نے بھر کے لے لیے ہیں تو ان دو ٹیبل سپون کو سب سے پہلے ہم اسی جو میں پینٹ اور جو آٹا گندم کا آٹا مکس کر کے رکھا تھا اس کے اندر اس کو مکس کر لیں گے یہ ہمارا مین انگریڈنٹس ہے اس کو آپ میس نہیں کر سکتے تو اب اس کو اچھی طرح سے سب سے پہلے مکس کر لیں گی جو منگ پھلی اور آٹا اور جو گراؤڈ میں نے لی ہے اور اس کو اچھا سا مکس کرنے کے بعد اب بھر ایک بریڈ کا پیس اگر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو آپ کسی روٹی کے اوپر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ بریڈ وغیرہ گندوں مناج روٹی یہ چوہیں ساری چیزیں بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اس لئے آپ اس میں کچھ بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم چوہوں کو اٹریکٹ کرنے کے لئے یہ سامان تیار کریں کیونکہ چوہیں بہت زیادہ چلاک ہوتے ہیں تھوڑا سا بھی اگر ان کے بھنک بھی پڑ جائے کہ یہاں کوئی مہمیں مارنے کے لئے کوئی چیز رکھی گئی ہے یا پھر کوئی جال بچھایا گیا تو وہ وہاں سے نہ تو وہ چیز کھاتے ہیں نہ ہی وہاں سے گزرتے ہیں تو اس لئے یہ تھوڑا سا ان کی اٹریکٹ کرنے کے لئے یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں تو اب اس طرح سب سے پہلے ہی تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے ہم اس بریڈ کو گیلا کر لیں گے اور اس طرح گیلا کرنے کے بعد جو گیلا والا حصہ ہے اس کو اس طرح سے اس کے ہم نے جو بیٹر سا تیار کیا اس کے ساتھ اس کو اوپر چپکا لیں گے بہت زیادہ گیلا نہیں کرنا اگر ہم گیلا کر لیں گے تو پھر یہ چوہوں کے اوپر کام نہیں کرے گا اس کو سوکا سوکا ہی ہم نے رکھنا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو پیس میں نے بنا لیے ہیں اور اب یہ تیسرا پیس میں ہم تیار کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا بیوز کی جو آٹا ہم نے مکس کیا ہے اور اس کے اندر جو موپلی مکس کیا ہے تو اس سے اٹریکٹ ہوکے چوہے اس کو ضرور کھائیں گے اور بیوز جب یہ چوہے کھائیں گے تو ان کے گلے بند ہو جائیں گے اور ان کے گلے میں جب کریک آنے لگے گا جو ان کے اندر موں کے اندر ہی تھوڑا سا پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ تو بیوز چوہے اس کو کھا کہ کم از کم ایک گھنٹے کے اندر اندر ہی مر سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا دیسی گھی بھی میں نے تھوڑا تھوڑا کترہ کترہ ڈال دیا تاکہ چوہے ان کی خوشبو سے ٹریکٹ ہوکے ضرور آئیں اور اس کو ضرور کھائیں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ ایک پیس رکھیں گے تو بیوز اس کے پاس اپنے پانی کی چھوٹی سی اس طرح کی بوتل ضرور پانی کا چھوٹا سا جو کپ وغیرہ یا پھر اگر زمین پہ بھی گرا دیں گے تو بیوز یہ جو ریمیڈی ہے وہ ڈبل کام کرے گی کیونکہ جب پانی اور یہ جو ہم نے اس میں گراوٹ جو سیمٹ کی طرح ہوتی ہے وہ شامل کیا ہے تو بیوز وہ ڈبل کام کرے گی اور چوہا کا جب گلا بند ہونے لگے گا اوپر سے وہ پانی پیے گا تو مجھے امید ہے کہ چوہا اس کو کھانے کے قریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد ضرور مر جائے گا اور کہیں نہ کہیں آپ کو مڑا ہوا ملے گا اتنی زبردست اور افیکٹیو ریمیڈی ہے کہ اس کو بہت سارے لوگوں نے ٹرائے کیا اور مجھے بھی کئی سے پتا چلا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگے گی بہت پسند آئے گی تو اب اپنی نیکس ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں وہ بھی بہت ایزی ہے اس کے لئے بھی آپ کو بزار نہیں جانا پڑے گا اور یہ گھر میں ہی سرکہ قریباً ہر گھر میں ہوتا ہے وائٹ سرکہ اور اب یہ ایک امونیا سلوشن یہ ایک امونیا کا لکور سا آپ کو پانی کی طرح یہ کیمیکل ہوتا ہے یہ کسی بھی آپ کو میڈیکل سٹور سے ایزیلی مل جاتا ہے یہ سور پہ کی ایک بوتل ملتی ہے لیکن اس کی جو ریمیڈی آج ہم بنائیں گے تو بغیر کچھ کیے ہی آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس طرح سے چوہے غائب ہو جائیں گے جیسے گدے کے سر سے سینگ اور آپ کو دوبارہ نظر ہی نہیں آئیں گے اور اس کے لئے یہ تھوڑی سی کوٹن میں نے لے لیا قریباً وہ بھی بینڈیج کے لئے ہر گھر میں فرسٹ ایٹ کے لئے رکھی ہوتی ہے پڑی ہوتی ہے اور تھوڑا سا یہ جو لیمن میکس ہے لیکوڈ ڈش واش جو ہوتا ہے وہ والا میں نے لے لیا اور آدھا کپ سے تھوڑا سا کم پانی بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ جگہ جگہ پہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے آدھا کپ پانی اپنی ریمڈی میں یوز کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سی چیزیں ہیں اور کچھ بھی اس میں ایسا نہیں ہے سوائے امونیا کے کیونکہ بعض دفعہ یہ گھروں میں نہیں ہوتی کیونکہ یہ بلیچ جو ہم بالوں کو ڈائے کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ یوز ہوتی ہے امونیا اس کا جو ٹکسٹر ہوتا ہے اور یہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہمارے آنکھوں میں جلن کرتی ہے اس کو کھولتے ہی ہمارا سانس تھا ہٹنے لگتا ہے یہ اتنی زیادہ تیز اس کی سمیل ہوتی ہے تو اس لئے آپ تھوڑا سا وائڈ کر کے اس کو ڈالیے گا آنکھوں سے اور سمیل اس کی سونے سے تھوڑا آپ گریز کریے گا تو یہ دو ٹیبل سپون بس ہم ڈالیں گے چوہوں کو ہم نے مارنے کیلئے یہ تیار کرنا ہے تو اس لئے اگر آپ واقعی چوہوں سے نجات چاہتے ہیں تو تھوڑا سا پھر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اس کی سمیل کافی تیز ہے آپ موں کو ماس کے ساتھ ڈھاپ کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو اب ببز یہ دو ٹیبل سپون کے برابر وائٹ سرکیس کے اندر ڈال رہے ہیں اس کی خوشبو بھی کافی سٹرونگ ہوتی ہے اور چوہوں کو کارک روجز کو چپلیوں کو بھگانے کیلئے اکثر اوقات ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو اب مزید ببز یہ دو دو ٹیبل سپون کے برابر جو ہے نا یہ تھوڑا سا میں نے لیکوڈ ڈال لیا ڈش ووش لیکوڈ واش کرنے والا کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں تو اسی کیا ہوگا بس کافی خوشبو تیز ہوتی ہے ان تینوں چیزوں کی تو اسی کے ساتھ ہماری بس یہ ریمیڈی تیار ہو گئی ہے اور اب ہم نے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے تو بس اس طرح سے کورٹن کے چھوٹے چھوٹے گالے سے ہم بنا لیں گے اس کی ہمیں بال بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس چھوٹی چھوٹی روئی کے پیسز اس طرح سے لے لیں گے اور پھر ہم نے بس ان کو اپنے اس پانی میں ڈپ کرنے اس پلیٹ کے اندر جتنے ایزی لی آ جائیں گے بس اتنے میں نے نکال لی ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس طرح بٹھا لینے تو اسی طرح سے اس پانی کے اندر ڈپ کر کے ہاتھوں کو چوب سکتا ہے جلن ہو سکتی ہے کے بعد اس کو ہم اس طرح سے رکھ لیں گے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چوہے اس روئی کو کھائیں گے تو بس بلکل نہیں کھائیں گے چوہوں کو کھانے کے لیے نہیں ہے یہ امونیاں جو اس کے اندر ہم نے یوز کیا ہے اس کی سمیل اتنی زیادہ تیز ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ اس ریمڈی کو رکھیں گے تو بس چوہے وہاں سے گزرتے گزرتے بلکل باہر کو بھاگ دوڑیں گے کہ اتنا ان کا سانس بھوم ہوتا ہے بعض دفعہ تو چوہے اس سے بھروش بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کو کہیں نہ کہیں وہ آدھ مرے ہوئے ملیں گے یعنی کہ وہ مریں گے نہیں لیکن ان کا سانس گھٹنے کی وجہ سے وہ بھروش ہو جاتے ہیں اور پھر اگر ان کو کھانے پینے کی چیزیں پروائیڈ نہ ہوں تو بھروش وہ مر بھی چاہتے ہیں تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس طرح کے یہ جو روئی ہم نے ڈپ کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو ہم یہ پہلے دو پیسز میں ڈال لیتے ہیں یہ بچوں کے کلونے کی طرح یہ مقصر اوقات اس کو کھیر والے برطن کھیر بنا کے اس میں بانٹے بھی ہیں بچوں میں تقسیم کرتے ہیں تو یہ وہ والے برطن ویسٹیج میں پڑے ہوئے تھے وہ میں یوز کر رہی ہوں آپ بھی اس کے لیے وہ برطن یوز کریے گا جو بلکل آپ کے اپنے کھانے کے لیے نہیں کیونکہ بہت زیادہ سٹرونگ اس کی سمیل ہوتی ہے اور کچھے برطن سے تو بلکل نہیں جاتی تو اب انہیں کرنا کہہ کہ اس کو جہاں جہاں آپ کو لگے کہ چوہے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں آ جا رہے ہیں تو پھر آپ نے اس جگہ پہ اس مٹیریل کو رکھنا ہے ان پیسز کو رکھنا ہے اور پھر وقتاً وہ وقتاً ان کے اوپر اس پانی کو ڈالتے بھی جانا ہے کیونکہ جب تک یہ گھیلا رہے گا اس کی سمیل آتی رہے گی تو بہت اس کی سمیل سے ہی چوہے بھاگ جائیں گے اور آپ کی ان چوہوں سے جان چھوٹ سکتی ہے بہت افیکٹیو اور کارامد ریمیڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اس کو سمیل کرنے کے بعد بہت میرا دواء ہے کہ چوہے ضرور بھاگ جائیں گے اور آپ کی ان چوہوں سے جان چھوٹ سکتی ہے تو دونی ریمیڈیز اتنی افیکٹیو ہیں اتنی اچھی ہیں کہ جب تک آپ ان کو ٹرائے نہیں کریں گے تو آپ جان نہیں سکتے کہ کتنی زبردست ہے اور بالکل کم سے کم خرچ میں آپ ان کو بنا سکتے ہیں اور گراؤٹ بھی اگر آپ کے گھر بن رہا ہے تو آپ کو ایزیلی مل جائے گی ورنہ آپ بزار سے بھی اگر لیں گے تو کم از کم ڈیرڈ سو دو سو میں آپ کو گراؤٹ مل جاتی ہے اور مجھے امید ہے کہ آج کی ریمیڈیز آپ کو بہت اچھی لگیں گی بہت پسند آئیں گی تو اس ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو پھر ملیں گے بہت انشاءاللہ اسی طرح کی افیکٹیو اور زبردستی ریمیڈی کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ